اسلام علیکم اگر آپ سردری کے نام سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور سردری کی وجہ سے اپنے واؤنڈ کی سلو ریکاوری اور کمپلیکیشن سے تنگ آ چکے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے لیٹس سینٹیفک ایڈوانسمنٹس اور ریسرچ سے اب اکثر سردری سیمپل اور آسان ہو گئی ہیں اور خاص کر ان کا ریکاوری ٹائم بھی بہت کم ہو گیا ہے جیسا کہ مایگرو ڈیسیکٹامی وغیرہ جی ہاں آج ہم مایگرو ڈیسیکٹامی کے بارے میں ڈسکس کریں گے مایگرو ڈیسیکٹامی ایک ایسا سرجیکل پروسیجر ہے جس میں ہمارے ویٹیبرل کالم میں موجود ہرنیٹیڈ ڈسک کو ریموف کیا جاتا ہے ہماری بیک باؤن جسے ویٹیبرل کالم بھی کہا جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ویٹیبرائے سے مل کر بنی ہوتی ہے اور ہر ویٹیبرائے کے درمیان ایک ڈسک موجود ہوتی ہے جسے انٹر ویٹیبرل ڈسک کہتے ہیں اس ڈسک کے کور میں جیلٹین فلیوڈ موجود ہوتا ہے جبکہ سائٹس پر کارٹیلیج موجود ہوتی ہے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں یا پھر کوئی سخت کام کرنے کی وجہ سے ہماری انٹر ویٹیبرل ڈسکس ڈیمیج ہو جاتی ہیں جس سے ڈسک میں موجود جیلٹین فلیوڈ ریلیس ہو کر نیر بائی نیرس پر پریشر ڈالتا ہے اس کنڈیشن کو ہرنییشن کہتے ہیں اور ایسی ڈسکس کو ہرنییٹڈ ڈسکس کہا جاتا ہے مائکرو ڈسکٹومی میں ہماری سپائنل کارٹ ریجن میں ہاف انچ سائز کا ایک سمال کٹ لگا کر ہرنیٹڈ ڈسک کو ریموو کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مائکرو ڈسکٹومی کو منیملی انویزیف سپائنل سرجیکل پروسیجر بھی کہا جاتا ہے مائکرو ڈسکٹومی میں انڈرسکوپ وید کیمرہ، مائکرو سکوپ، ایکس ریس اور سپیشل ڈیٹریکٹر سسٹم استعمال ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ مائکرو ڈسکٹومی کیسے پرفارم کی جاتی ہے مائکرو ڈسکٹومی کے لیے پیشنٹس کو آپریٹنگ ٹیبل پر الٹا لٹایا جاتا ہے اور جنرل اینستیسیا کے ثروب بے ہوش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بریدنگ ٹیوب کے ثروب آکسیجن دی جاتی ہے اور وینز کے ثروب ڈریپ لگا کر نیوٹریانٹس اور انٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں سردری کے دوران ایکس ریس کی مدد سے ڈیمیج ایریا ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور وہاں سکن میں سمال کٹ لگایا جاتا ہے اس کے بعد سپیشل ڈیٹریکٹر سسٹم کی مدد سے مسلز اور ٹیشیوز کو بینہ ڈیمیج کیے سائٹ پر کیا جاتا ہے اور انڈسکوپ یا کیمرہ کے ثروب مائکرو سکوپ پر ڈیمیج ایریا کو ویزولائز کیا جاتا ہے تاکہ ہرنیٹیڈ ڈسک کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ لگایا جا سکے اس طرح ہرنیٹیڈ ڈسک کو ریموف کیا جاتا ہے اور ڈیپ سکن لیئرز کو ٹانکے لگائے جاتے ہیں اور انڈ پر سپیشل سرجیکل گلیو سے واؤنڈز کو کلوز کیا جاتا ہے سردری کے بعد اکثر پیشنٹس کو سیم ڈے ہی ہسپیٹل سے ڈس چارج کر دیا جاتا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کو لے کر کوئی بھی سوال آتھوں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ